ملازمتوں سے برطرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے حکومت کا نوکریوں سے برطرف محنت کفشو کو روزگار دینے کا فیصلہ ظلفی بغاری نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک سوسی پورٹل تیار کر لیا ہے سٹیزن پورٹل پر شہری کی شکایات وزیراعظم آفیس کا بروقت ایکشن جامنی میں رہنے والے پاکستانی خاتون کی 29 سال بعد وطن واپسی ممکن ہو گئی آپ کو بتائیں کہ ملیجیا میں پھسے 322 پاکستانی پی آئی اے کے بوئنگ 777 جہاز سے اسلام آباد پہنچ گئے موجودہ حکومت کے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیے جانے والے اقتعامات کو دیکھتے ہوئے مخالفین نے اپنی کرپشن فورس کو اس کے خلاف زہر اگلنے کا ٹاسک سونٹ دیا اس مشکل گھڑی میں اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات پر سیاست کرنا انتہائی شرناک ہے بیرون ملک 10 ملین پاکستانیوں کے جذبات کی توہین ہے سالانہ تقریباً 22 ارب ڈالر کے ترسلات ازار بھیجنے والے بیرون ملک پاکستانیوں کی پاکستان سے انصیت غالباً آپ سے اور آپ کے ناخداؤں سے کہیں بڑھ کر ہے اپنی قیادت کو خوش کرنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف زہر اگلنے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ ان کی قیادت میں اکثریت اکامہ ہولڈرس کی ہے جو کسی نہ کسی ملک میں چوکیدار باورچی یا ویٹر کا اکامہ رکھے ہوئے ہیں خود کو محبے وطن کہلانے والے چھینک تک آنے پر پاکستان سے علاج کروانا پسند نہیں کرتے اور فوراً بیرون ملک اڑان بھرتے ہیں ان لیڈران کی زیادہ تر جائدادیں ملک سے باہر ہیں اور جب ان سے پاکستانی ادارے ان بیرون ملک جائدادوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر پاکستانی قانون لاغو نہیں ہوتے اس لیے ہماری کرپشن پر سوال ہی نہ کیا جائے حسین اور حسن نوال جو ہیں وہ اپنی ان کا جو معاملہ ہے وہ خود آپ کو خود پتہ چلے گا آپ کو خود اپنے پیسلے کریں گے میرے بھائی باہر رہتے ہیں ان پہ یہاں کے لاؤز اپلائی نہیں ہوتے میرے بھائی باہر رہتے ہیں ان پہ یہاں کے لاؤز اپلائی نہیں ہوتے